جب قصد کیا نہر کا سقاہِ حرم نے مشکیزہ دھرا دوش پا اس بحرِ کرم نے رو کر یہ برادر سے کہا شاہِ امم نے بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے ہم نے مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی ہو علی کی توڑو نہ ضعیفی میں کمر صفتِ نبی کی تم قوتِ بازو ہو میرے جسم کی جاں ہو لسکر کے علمدار ہو حیدر کے نشان ہو بہتر ہے جو خنجر میری گردن پر عبا ہو مرنے کے تمہارے یہ نہیں دن کے جبان ہو اس غم میں کریں صبر یہ وہ غم نہیں بھائی او جھل ہوئے آنکھوں سے تو پھر ہم نہیں بھائی کیوں کر تمہیں بھائی کر اولانا ہے گھبارا اس وقت میں لازم ہے کہ دو ساتھ ہمارا اپاسو تم یا علی اکبر میرا پیارا وہ آنکھیں تو تم ہو میری پیوی کا سہارا تم دونوں کی فرکت بھی جو شبیر سہے گا کھر لاش اٹھا میری کون رہے گا یہ سن کے علمدار پر رکت ہوئی تاری سر شاہک قدموں پر چھکایا کئی باری کی عرض یاکہ سے بسط گر یا زاری ان قدموں پر حضرت کے فدا جان ہماری کس کام کے گر آئے نہ کام آپ کے آگے عزت ہو جو مر جائے غلام آپ کے آگے تقدیر مجھے پہلے ہی دنیا سے اٹھائے آگے میرے آفت نہ کوئی آپ پا آئے اللہ سکینہ کی یقینی نہ دکھائے فدوی عبضِ سرورِ دین خون میں نہائے فرزند تصدق میرا گھر بار تصدق ان قدموں پر سو مجھ سے علم دار تصدق کام آتے ہیں غیروں کے جو ہوتے ہیں رفتہ دار حضرت مصیبت میں کئی دن سے گرد تار اور میں میں تو غلام آپ کا ہوں جا شہے افراد ٹکڑے ہوئی سب پوچ نجابر ہیں نام سار قاسل کے بچھڑنے کا بڑا دل پتاب ہے اب بھی جو نسل کے ہو یہ قادم تو غزب ہے زہرہ کی کمائی پہ سوال آنے نہ پائے شبیر کا پسر تیر و سنان کھانے نہ پائے میدان میں ہم شکل نبی جانے نہ پائے شبیر گلاتے سے کٹوانے نہ پائے زہرہ کے کلیجے کے وہ دل بند ہے بیٹا وہ احمد مختار کے فرزند ہے بیٹا بچوں کی یتیمی کا بھی کچھ دھیان نہ دانا عورت ہے یہ سمجھانے پہ زوجہ کے نہ جانا ہو جائے اگر ایک طرف سارا زمانہ تو ہاتھ نہ شبیر کے دامن سے ہٹانا شبیر سے میں دور ہوں تو ساتھ ہے بیٹا عزت تیری مادر کی تیرے ہاتھ ہے بیٹا عباس نے یہ درد دل اپنا جو سنایا شبیر کو رونے کے سوا کچھ نہ بنایا فرمایا کہ تم سے ہمیں قسمت میں چھڑایا افسوس کہ تم نے میرا لاشا نہ اٹھایا اب تم کو نہ روکیں گے نہ گھبراؤ برادر چھاتی سے پھر ایک بار لپٹ جاؤ برادر جھکنے لگاؤ سردار کے قدموں پالمدار لپٹا کے گلے ترہ سیدے اپراد آداب بجالا کے چلا رن کو علمدار غل پڑ گیا ہاں لشکریوں نہر سے ہشیار آ پہنچا بغا کو خلفِ حیدرِ کررار دیکھے کئی اس صاحبِ شمشیر کی آمد ہوتی ہے ترائی میں جہی شیر کی آمد کہتا ہے کوئی روبِ علمدار تو دیکھو روشن ہے زمین جلوہِ رقصاد تو دیکھو بزلی ہے خجل شوخیِ راہوار تو دیکھو شانِ علمِ سیدِ ابرار تو دیکھو پنجے سے تجلی یدِ بیضا کیا جاں ہے دامانِ علم آیاءِ رحمت کا نشان ہے میدان میں مصروفِ سنا تھے ستمارا گھوڑے کو بڑھا کر یا لمدار پکارا ہشیار کے میں ہوں عصد اللہ کا پیارا دشمن پا بھی سبقت نہیں دستور ہمارا حجت جو ہوئی قتل تو اک دم نہیں رکھتے جب کھینچتے ہیں تیر تو پھر ہم نہیں رکھتے نیزوں کے چلیں بار چمکنے لگے شمشیر مشتاق ہے مر جانے کے ہیں زیز سے دل سے تب رکھتے ہیں جب راشے پہ دادشاہ نظر آئے پیاسوں کی تم لڑائی کا تماشاہ نظر آئے اے فوج یہ کیا تہر ہے کیا بے عجبی ہے ساداک پہ دو روز سے جان تشتہ نبی ہے بے جرم و خطا سبتے رسول عربی ہے مہمان ہے مسافر ہے دلو جان نبی ہے بھولو نہ وسیعت تو رسول دوسرا کی تم ہو کلمہ گو یہ امانت ہے خدا کی بن پانی تڑپتے ہیں یہ کس شخص کے احتفال ہے سوچو یہ کوئی اور ہے یا فاطمہ کا لال کیوں اپنے پیامبر کا چمن کرتے ہو پامال معصوم تو بے جرم ہے اے قومِ بدفال دو خوڑا سا پانی میرا دل غم سے تہاں ہے یہ مشت ہے جس کی وہ بہت تشنہ تہاں ہے بولا پسرِ سعید کہ یا حضرتِ عباس ہیں طالبِ دنیا ہمیں ایمان کا نہیں پاس تم پیاسے ہو تو پانتی ہو کچھ نہیں وسباس پر صرف پیامبر کی بجھانے کے نہیں پیاس پیاسے شہ مظلوم کے احتفال مرے گے اچھر بھی جو آئے تو نہ ہم رہم کریں تھرران لگا صورتِ خرشی دلمدار فرمایا زبابند کا رہ ظالمِ غدار تو تو پانی نہ دے کیا تیری طاقت ہے ستمگار خود پاتمہ کا لال ہے اس پانی سے بیزار وہ جاہیں تو فردوس کا ساغل ابھی آ جائے آقا کا اشارہ ہوتو قوصل ابھی آ جائے فرما کہ یہ حاضی نے کیا گھوڑے کو کھوڑا جو تیرے نظر ٹوٹ پڑا فوج پہ کھوڑا ماری جسے تلوار اسے جیتا نہ چھوڑا پامال تھی جس سب کی طرف باگ تو موڑا اک دم میں جو پامال کیا فوج شقی کو دھریا دھریا نظرانے لگا عباس علی کو دل سے کہا اب جنگ سے کیا کام ہے عباس پلے پہ کماندار ہیں دھریا ہے بہت پاس بچے شہ مظلوم کے جینے سے بیاس وہ فکر پلے پہ کماندار ہیں دھریا ہے بہت پاس بچے شہ مظلوم کے جینے سے بیاس وہ فکر کرو اب کے سکینہ کی بجھے پیاس گوھو ہلک تیرا پانی سے ناکام رہے گا پر خلق میں سفتہِ حرم نام رہے گا شب دیز کو غازی نے پڑھایا سوے ساہل یا شیرِ خدا کہتے ہوئے نہر میں داخل تھی یاد زبست اشنگیے سربرِ آدم پانی پا بھی سابر کی طبیعت نہ ہوئی مائل تھا اس جو رہبارِ امامِ دو جہاں سے گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا عابِ روان سے مو باندھ کے جب مشک کو کاندھے پہ سنبھالا گھوڑے کے جو دریا سے بہادن نے نکالا اس ماہ کے گرد آ گیا پھر فوج کا حالہ غلطہ کے شکستات دیے جاتے ہیں اب باز ہاں غازیوں ہاں مشک لیے جاتے ہیں اب باز یہ سنتے ہی اقبار کیا فوجی ریلا سردینی کو ہر اہلِ ستم جانتے کھیلا واہ حسرت و دردہ وہ ہزاروں یہ اقیلا کیا کیا نہ بہادر نے سم وہ کو چھیلا کیا کرتے کہ دو روز سے خود تشنا دہاں تھے تنہائی تھی اور لا خدور دشمن جانتے ایک صف سے نکلتے تھے قلم کر کے جو بھالے تو دوسری صف آتی تھی تلواریں سمھالے تھے پس باکیا ان کو جو بڑھے بچیوں والے پیدل جو ہٹے آئے سباروں کے رسالے پڑتی تھی مہم جو اسے سر کرتے تھے اب باز ہر بار پس سینے کو سبار کرتے تھے اب باز لکھا ہے کہ تھا ابن تفیل ایک ستمگار مخفی تھا اسی نخل کے نیچے وہ جفاکار یہ خوش تھے کہ جاتے ہیں خیام شہدی میں اس کی نہ خبر تھی کہ عجل یہاں ہے کمی میں ظالم نے بلندی سے بہادر پہ کیا بار جس شان پہ تھی مش اسی پر پڑھی تلوار تب دوسرے کاندھے پہ رکھا مش کو ایک بار ہے ہاتھ ہوئے ضد سے وہ ہاتھ کی بے کار فرمایا کہ ثابت قدمِ راہِ وفا ہیں سو ہاتھوں ایسے تو سکینہ پا فدا ہے دونوں جو کٹے ہاتھ تو حالت ہوئی تغییر دانتوں سے پکڑ مشک کے تسمے کو وہ دل گیر دل میں یہی کہتے تھے کہ اب کیا کروں تدبیر افسوس کے اتنے میں لگا مشک پائک دیر بہنے لگا مشکی زد پانی جو زمین پر ایک کوہ علم ٹوپڑا جانے حضی پر کچھ ہاتھوں کے کٹ جانے کا غازی کو نہ تھا دیان پانی جو بہا مشک سے کالب سے چلی جان چلا کے کہا ہائے سکینہ تیرے پربان پانی کے لیے خون میں سکا ہوا غلطان رو کر کہا میری نہیں تقصیر سکینہ زائے ہوا پانی تیری تقدیر سکینہ تیری تقدیر سکینہ یہ کہتے گرے گھوڑے سے ابباز سے خوشتوار ایک شور تھا قتل ہوا شائے کا علم دار گھبرا گئے سن کر یہ صدا سیدِ عبران اکبر سے کہا لو ہوئے ہم بے کس و بے یاد سراخ کلے جا تھا بھتی جے کے علم سے فرماتے تھے بھائی کی جدا ہو گئے ہم سے ڈہڑی پہ حرم کرنے لگے گریہ و ساری ابباز کی زوجہ نے ردا سر سے اتاری سر بے تابی میں ڈہڑی سے سکینہ یہ پکاری کیوں آئی نہ اب تک میرے اموں کی سواری میں اپنے میں اپنے چچا کو دن پاؤں گی تو بابا بابا سر پیٹ لی دریا پہ چلی جاؤں گی بابا بابا دریا پہ یہ غل ہے بے آتا ہے یہ وسواس دم رکتا ہے بھیجوں کسے اس وقت چچا پاس خیمے میں چچی پر ہے حجومِ علم و یاس کہہ دے کوئی اباب کی پیاری کو نہیں پیاس جاور کوئی بابا کا مصیبت میں نہیں ہے پھر آؤ کہ پانی میری قسمت میں نہیں ہے بہلا کے اسے دن میں چلے سید زی جاؤں تھی دست مبارک میں علم بیغ جداللہ بہلا جب شیر سے دریا کی طرح ہی لگے شاہ ابباس کا لاشا نظر آیا انہیں ناغا دیکھا دیکھا تو یہ دیکھا کہ نہیں ہاتھ بدن میں چھاتی پت و مشکی زہر اور تسمہ دہن میں چلا ہے یہ لاشے سے لپٹ کر شہِ عالم اے ہاتھ تیرے ہاتھ کپے اے میرے زیغم جعفر کا یہ ماتم ہے علی کا یہ ماتم ابباس تیرے تاگ سے چینے کے نہیں ہم تنہائی میں بھائی کی کمر توڑ چڑے ہو انتیس پرس پات ہمیں چھوڑ چڑے ہو چلاتے رہے شاہ اللہ اللہ